ممکن ہے کچھ ایسے مرد حضرات اور خواتین ہوں جنہوں نے پہلے ذکر کی تلقین حاصل نہیں کر رکھی تو مختصرا تلقین ذکر اور اس کو آپ ذکر قلبی کی اجازت سمجھیں جو حضرات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لئے اجازت ہے اور وہ ذکر شروع کر سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں بائیں جانب پسلیوں کی طرف مرد ہو یا عورت اس کا دل یہاں واقع ہے جس کا ہر ایک کو پتہ ہے اس دل کی طرف توجہ فرمائیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سوئے ہوئے نیند میں یا جھاگے ہوئے ہر حال میں ہر وقت کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 زبانی ذکر جو ہم کرتے ہیں وہ زبان سے ہوتا ہے یہ ذکر قلبی ہے یہ ذکر خفی ہے اس میں زبان کا دخل نہیں ہے اور یہ ذکر توجہ خیال اور فکر سے ہوتا ہے وہ توجہ اور خیال آپ کو اپنے دل کی طرف کرنا ہوگا اور دل کے خیالات کو یکسو کرنا ہوگا ایک ہی خیال پر ایک ہی نکتے پر وہ ہے اللہ اللہ کی یاد اگر دل کی سوچیں بھٹک جائیں دل کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے تو اس طرف سے ہٹا کر ذکر اللہ میں اللہ اللہ کے اس مزاد کے ورد میں اس کو مشغول کرنا ہے یہ مشک ہوگی یہ تھوڑی سی محنت ہوگی یہ تھوڑی سی کوشش ہوگی اور یہ دل کے کیفیت کو تبدیل کرنے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی اور یہ دل ذکر کرنا شروع کر دے گا تو دل کی طرف توجہ کریں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے ہر جگہ ہر وقت کہ دل ہر وقت ذکر کرتا ہے اللہ 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 انشاءاللہ توڑی سی محنت تھوڑی سی کوشش یہ دل کے زندہ ذاکر اور باخدا بننے کی وجہ بن جائے گی اور سب سے بڑی بات جو ہمیں یہاں میسر ہے وہیں مرشد کامل کی صحبت اور اس کی توجہ جو کوئی بنیاد ہے اور اساس ہے بغیر مرشد کامل کے توجہ محبت اور صحبت کے ذکر کا پورا فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے سلسلہ لیے نقش بندیہ میں تو بنیاد ہے سلسلہ لیے نقش بندیہ میں توڑی بات جمال ہے موسیقی